بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی سوڈیو میں میں آپ کو شہید کربلا امام مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کی کمپلیٹ بائیوگرافی اور شہادت سنانے والا ہوں حضرت امام حسین علیہ السلام حجرت کے چوتھے سال اور ماہ شعبان کی پانچوی تاریخ کو رات کے وقت متولد ہوئے ایک اور روایت کے مطابق آپ علیہ السلام حجرت کے تیسرے سال تین شعبان المعظم کو دن کے وقت پیدا ہوئے ایک اور قول کے مطابق آپ علیہ السلام نے حجرت کے تیسرے سال ماہ رب العول کے آخر میں اس جہان میں آنکھ کھولی دختر رسول حضرت بیوی فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت او قدس میں لائیں پیغمبر رسول پشنود ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام حسین رکھا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے موقع پر تمام آسمانی فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ علیہ السلام کو سلام عرض کیا پھر امام حسین علیہ السلام پر گزرنے والے مسائب وآلام پر تسلیت عرض کی اور پھر انہوں نے کہا کہ امام مظلوم کی شہادت مظلومانہ پر آپ علیہ السلام کو پروردگار عالم کی طرف سے انام جزیل اور عزر کسیر عطا کیا جائے گا جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تربت امام کی نشاندہ ہی کی اس وقت رسول عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح اپنی مغفرت کا اظہار فرمایا اے خدا یا تو اسے زلیل کر جو حسین کو زلیل کرے اور تو اسے قتل کر جو حسین کو قتل کرے اور حسین کے قاتل کو اس کے مقصود و مطلوب میں کامیابی نہ دے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ امام عالی مقام حسین علیہ السلام کو کون قتل کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یزید نامی شخص جو میرے جگر گوشے پر ظلم و ستم ڈائے گا آج میں حسین علیہ السلام کی مقتلگاہ دیکھ رہا ہوں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی منزل کی طرف آگے بڑھے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچے کچھ وقت گزارنے کے بعد آپ مسافرت سے واپس گھر پہنچے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرائے ملکوتی و قدوسی سے پریشانی و گمگینی آیاں تھی مسجد صحابیوں سے کھچا کھچ بری ہوئی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ممبر پر تشریف لے گئے حسین علیہ السلام آپ کے آگے آگے تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں ہاتھ حسن علیہ السلام کے سر پر رکھا اور بائیں ہاتھ حسین علیہ السلام کے سر پر بحالت گریہ اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور عرض کیا خدایہ محمد تیرا بندہ اور رسول ہے میرے دونوں فرزند میرے خاندان میں رسالت اور میرے شجرہ مبارکہ میں پاک ترین ہیں میں اپنے بعد ان دونوں کو اپنی امت میں اپنی یادگار چھوڑوں گا حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے فرزند حسین علیہ السلام کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا خدایہ تیری راہ میں ان کو قتل ہونے اور شہادت عظماء کو ان کے لیے سعادت نصیب فرما اور انہیں شہیدوں کا سالار عظم اور سرور و سردار بنا جب سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صفت حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی خبر دی تو مدینہ کے لوگوں کی زبانوں پر شہادت حسین پر گفتگو جاری رہتی ہر محفل و مجلس میں اسی موضوع پر بحث ہوتی کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور عظیم مرتبے کو پہچانتے تھے جب ماویہ ساٹھ ہجری ماہ رجب میں اپنے انجام کو پہنچا تو یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن اطباہ کو خط لکھا اور اسے حکم دیا کہ تمام مدینہ والوں اور خصوصی طور پر حضرت امام حسین سے بیت طلب کریں اور اگر وہ بیت سے انکار کریں تو ان کے سر کو بدن سے جدہ کر کے میری طرف بیج دیں اس کے بعد ولید نے مروان کو اپنے پاس طلب کیا تاکہ وہ اس سلسلے میں مشورہ کریں جب مروان کے سامنے یزید کا نامہ پڑا گیا جس میں حسین علیہ السلام سے بیت طلب کرنے کا واضح حکم تھا تو مروان نے کہا کہ حسین کسی طرح بھی یزید کی بیت نہ کرے گا اگر میں تیری جگہ ہوتا اور میرے پاس وہ قدرت و طاقت ہوتی جو تیرے پاس ہے تو میں بغیر سوچے سمجھے فوراں حسین کو قتل کرتا ولید نے کہا کہ میں اس طرح کی خواہش کے لیے دنیا میں نہیں آیا کہ ایک عظیم انسان کو خون میں گلتان کروں بس ولید نے امام حسین علیہ السلام کے پاس اپنا نمائندہ بیجا کہ آپ علیہ السلام کو گورنر نے یاد کیا ہے امام حسین علیہ السلام اپنے یار و نصار خاندان کے افراد و گلاموں کے ہمراہ ولید کے دربار میں حاضر ہوئے ولید نے ماویہ کی موت کی خبر امام کو دی اور آپ علیہ السلام سے یزید کی خلافت و ریاست کی بیت طلب کی امام علیہ السلام نے ولید کے جواب میں اس طرح ارشاد فرمایا بیت کرنا کوئی عام اور سادہ موضوع نہیں ہے کہ جسے تنہائی میں مخفیانہ انجام دیا جائے بس کل تم لوگوں کو اس گرز کے لیے دعوت کرو تو مجھے بھی اطلاع کرنا مروان نے ولید سے کہا اے امیر حسین کے عذر کو قبول نہ کر اگر یہ اس وقت بیت نہیں کرتے تو ان کی گردن کو اڑا دو امام حسین علیہ السلام گزبناک ہوئے اور آپ نے مروان سے فرمایا اے زرکا کے بیٹے تجھ پر ہلاکت ہو زرکا بنت وحب عورتوں میں بدکارہ عورت تھی کیا تو میرے قتل کا حکم دیتا ہے خدا کی قسم تو جھوٹ بولتا ہے تو ایسی گفتگو کر کے اپنے آپ کو رسوہ و زلیل کر رہا ہے راپ علیہ السلام نے رکھے انور ولید کی طرف کیا اور فرمایا ہم نبوت کے گھر والے اور رسالت کی کانے ہیں اور ہمارے گھر فرشتے تواف کرتے رہتے ہیں خداوند تعالیٰ نے اپنی رحمت یعنی کائنات کا ہم سے آگاز کیا اور ہمارے وسیلے سے ہی صراط کمال تک اقتطام پذیر ہوگی یزید ایک فاسق و فاجر اور شراب خور انسان ہے وہ آدم کش جفاکار اور الانیا مشک ستم کرنے والا ہے میرے جیسا اس جیسے کی کبھی بیت نہیں کر سکتا ہم اور تم صبو کریں اور خوب گور و فکر کر لیں کہ ہم میں سے خلافت اور بیت کا کون زیادہ مستحق و حق دار ہے ہم اللہ کے لئے ہیں میرا ایسے اسلام پر سلام جس کی باگڈ اور یزید جیسے کے ہاتھ میں ہو میں نے اپنے جدہ امجد سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلافت آل سفیان پر حرام ہے امام علی مقام نے ولید و مروان سے ملاقات کرنے کے بعد دوسرے دن یعنی تین شعبان المعظم اور ساٹھ ہجری کو مدینہ النبی کو الودا کہا اور آپ علیہ السلام آزم سفر مکہ ہوئے آپ علیہ السلام نے مکہ میں ماہ شعبان کا باقی حصہ رمضان و شوال و زلقد طبر و آزمہ لمحات میں گزارا اسی دوران کافی لوگوں نے امام علیہ السلام سے ملاقات کی اور آپ علیہ السلام سے مختلف مسائل پر رہنمائی حاصل کی اور آپ علیہ السلام سے ترہ ترہ کی گفتگو کی خصوصاً عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر نے ملاقات کی اور آپ علیہ السلام کو عراق کے سفر سے روکا امام علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ رسول خدا نے مجھے اس کام کے لئے حکم دیا تھا لہٰذا میں رسالت امام کی تعمیل میں سر تسلیم خم کروں گا بس عبداللہ بن عباس وہاں سے مایوس ہو کر نکل آئے اور راستے میں وہاں حسینہ کا نعرہ بلند کیا کوفے والوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی اولاد اور اصحابے باوفا کے ساتھ مکہ پہنچ چکے ہیں اور آپ علیہ السلام نے یزیدی حکومت اور اس کی خلافت و بیت سے انکار کر دیا ہے اس کے بعد انہوں نے ان تمام خطوط کو بارگاہ امام میں پہنچایا خطوط لکھنے کے بعد انہوں نے دو روز انتظار کیا یقصد و پنجا خطوط جن پر ایک ایک دو دو اور تین تین یا چار چار افراد کے دستخط موجود تھے یہ سب امامیں وقت حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تمام خطوط اس مضمون پر مشتمل تھے کہ ہمارے آقا و مولا آپ ہماری طرف آئیں امام علیہ السلام نے ان خطوط کا جواب دینے میں سکوت اختیار کیا کہ ایک دن آپ علیہ السلام کے پاس چھ ست خطوط پہنچے خطوط پے در پے مسلسل آپ علیہ السلام کی طرف آتے رہے یہاں تک کہ ان کے پہنچنے والے خطوط کی تعداد بارہ ہزار ہو چکی تھی بس امام حسین علیہ السلام اٹھے اور آپ علیہ السلام نے رکن اور مقام حجرِ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان دو رکعت نماز پڑی پھر پروردگارِ عالم سے خیر و صلح طلب کی اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جنابِ مسلم بن عقیل علیہ السلام کو طلب کیا تاکہ انہیں اوفا روانہ کریں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جنابِ مسلم بن عقیل کو طلب کیا اور ان کو حالات و واقعات سے آگاہ کیا اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کے خطوط کا جواب تحریر کر کے مسلم بن عقیل کو دیا آپ علیہ السلام نے ان کی درخواست کو قبول کیا آپ علیہ السلام کے خط کا مضمون یہ تھا بس میں نے اپنے چچا ذات بائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بیجا ہے تاکہ وہ تمہارے عزائم اور بھاپے اور ارادوں کا جائزہ لے کر مجھے اطلاع کرے جنابِ مسلم خطوط لے کر کوفہ آئے اہلِ کوفہ سفیرِ امام علیہ السلام کا سن کر خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام کو مختار بن ابھی عبیدہ سقفی کے گھر ٹھہرائے گیا لوگ جوک درجوک مسلم علیہ السلام کے پاس آتے رہے اور آپ اعتماد کا یقین دلاتے رہے سفیر امام حسین علیہ السلام ہر آنے والے شخص کو امام حسین علیہ السلام کا نامہ دکھاتے رہے وہ یوں ہی امام کے نامہ کو دیکھتے شوکِ محبت اور دیدار نامہ سے ان کی آنکھیں برستی رہیں اور آپ علیہ السلام کی بیعت کرتے رہے یہاں تک کہ اٹھارہ ہزار افراد نے ان کی بیعت کی اس کے بعد عبداللہ بن مسلم باہلی امارت بن ولید اور عمر بن سعید نے یزید کو خطوط لکھے اور جنابِ مسلم کا کوفے میں آنا بیان کیا اور انہوں نے گورنرِ کوفہ نومان بن بشیر کو میزول کرنے اور اس کی جگہ نئے گورنر کی تیناتی کی سفارش کی یزید نے عبداللہ بن زیاد کو اس وقت جو بسرا کا گورنر تھا اسے بسرا کی گورنری کے ساتھ ساتھ کوفے کا بھی گورنر مقرر کیا اور اس نے جنابِ مسلم علیہ السلام کا کوفہ میں آنا کے بارے میں تفصیلی لکھا کہ انہیں فوراں گرفتار کر کے قتل کیا جائے حضرت امام حسین علیہ السلام ساٹھ ہجری بروز منگل تین زلحج یا ایکول کے مطابق آٹھ زلحج کو حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچنے سے پہلے مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے کیونکہ آٹھ زلحج کو حضرت مسلم بن نکیل شہید ہوئے تھے اور اسی روز امام علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تھے بس اس کے بعد صبح ہوتے ہی امام حسین علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ عراق کی طرف آزم سفر ہوئے محمد بن حنفیہ کو آپ کے چلے جانے کی اطلاع ہوئی تو آپ جلدی سے نکلے اور امام علیہ السلام تک پہنچے آپ نے امام علیہ السلام کے ناکہ کی مہار کو پکڑا اور کہا بھائی جان آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہ کیا تھا کہ میرے مشورے پر آپ گور و فکر کریں گے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکل کیا تھا حضرت حنفیہ نے کہا تو پھر آپ نے کوچ کرنے کی جلدی کیوں کی امام نے فرمایا جب میں آپ سے جدا ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا اے حسین اقدام کرو پروردگار تجھے قتل ہوتے دیکھنا چاہتا ہے حضرت حنفیہ نے کہا انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون جب آپ ایسی صورت میں کوچ فرما رہے ہیں تو پھر ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور مستورات کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مشیت میں ہے کہ وہ ان کو اسیر ہوتے دیکھنا چاہتا ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو وہاں پر خدا حافظ کہا اور خود اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے کافی سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کافلے کے ساتھ کیوں نہ گئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام علیہ السلام مکہ سے کوچ کرنے لگے تو آپ نے ایک کاغذ طلب کیا اور اس پر یہ عبارت لکھی بس جو میرے ساتھ ملہک ہوا وہ جامع شہادت نوش کرے گا اور جس نے مجھ سے دوری اکتیار کی وہ کامیاب نہ ہوگا بس سلام آپ علیہ السلام دو محرم کو سرزمین کربلا پہنچے جب امام علی مقام اس سرزمین پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس سرزمین کا نام کربلا ہے جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا نام سنا تو آپ نے فرمایا خدایا میں گموں اور بلاؤں سے تیری پناہ مانگتا ہوں پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے کافلے والو یہاں پر اتر آو خدا کی قسم یہ ہمارے اترنے کی جگہ ہے اور ہمارے خون بہنے کا مقام ہے اور یہاں پر ہماری قبریں بنیں گی با خدا اسی جگہ ہماری اہل بیت کو اسیر کیا جائے گا میرے نانا بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسی طرح بتایا تھا نمی محرم الحرام کا دن اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ طلوع ہوا آپ علیہ السلام نے اپنے بائی حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے فرمایا اگر تم روک سکتے ہو تو آج کے دن کے لئے ان کو روکو تاکہ آج کی رات میں اپنے رب کی نماز پڑھ سکوں کیونکہ خدا بہتر جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے اور تلاوت قرآن کا کتنا شوق ہے حضرت عباس علمدار لشکر یزید کے پاس گئے اور آپ علیہ السلام نے ان سے ایک رات کی محلت طلب کی عمر سعید نے آپ علیہ السلام کو کوئی جواب نہ دیا گویا کہ وہ جنگ روکنے کے لئے آمادہ نہ تھے وہ ہر حال میں جنگ لڑنا چاہتے تھے عمر بن حجاج زبیدی نے کہا کہ خدا کی قسم اگر یہ درخواست کرنے والے ترک ہوتے تو مجھ سے اس طرح درخواست کرتے تو میں ان کی خواہش کا احترام کرتا لیکن یہ تو آل محمد ہیں اس کی گفتگو کے بعد یزیدی سپاہ نے حضرت عباس علیہ السلام کو ایک رات کی مزید محلت دے دی آشور کی شب ڈھل چکی تھی امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام یار و نصار اور اصحاب کو جمع کیا حمد الہی بجالانے کے بعد ان کی طرف رخ انور کیا اور اس طرح ارشاد فرمایا بے شک میں نے تم سے بہتر کسی کے اصحاب کو نہیں پایا اور نہ ہی میں نے اپنے خاندان سے بہتر و افضل کسی خاندان کو دیکھا خدا وندو تعالیٰ تم سب کو میری وجہ سے بہتر عجر عطا فرمائے امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو فرمایا اس وقت رات تاریخ ہو چکی ہے اپنے اپنے اونٹوں پر سوار ہو جاؤ اور رات کی تاریخی میں یہاں سے چلے جاؤ تم میں سے ہر ایک فرد میرے خاندان کے ایک ایک فرد کو بھی ساتھ لے لے اور یہاں سے چلا جائے مجھے تنہا ان دشمنوں کے لئے چھوڑ دیں کیونکہ انہیں میرے ساتھ ہی کام ہے حضرت عبداللہ بن جعفر کے بھائیوں بھتیجوں اور بیٹوں نے کہا ہم کس لئے آپ کو اس بیابان میں تنہا چھوڑ دیں اور خود فرار کر جائیں آپ کی شہادت کے بعد زندہ رہیں اللہ تعالی ہمیں یہ دن نہ دکھائے ان کے بعد سلطنت وفا کے شہنشاہ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام نے انہی الفاظ میں اپنی ہمدردی اور جذبات و احساسات کا اظہار کیا اور ان کے بعد دوسرے کافلے والوں نے بھی اپنی حمایت و نصرت کا یقین دلایا بس عزیزو اس کے دوسرے روز دس محرم ہوئی امام حسین علیہ السلام کے اکربا ساتھیوں اور اصحاب کی شہادتوں کے بعد جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ہوئی جناب علی اکبر کی شہادت کے وقت جب حضرت علی اکبر میدان میں جا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا خدا گواہ رہنا کہ اب میں ایسا جوان اس ظالم و سرکش قوم کی طرف بیج رہا ہوں جو صورت و صیرت و رفتار و گفتار میں مثل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مشابیت رکھتا ہے ہم جب بھی تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تو اسے دیکھ لیا کرتے تھے میرے مالک میری یہ قربانی قبول فرما حضرت علی اکبر علیہ السلام کی گمناک شہادت کے بعد آشمی نوجوان یک کے بعد دیگر میدان جنگ میں جاتے رہے جنہیں بے رحم بڑی بے دردی سے شہید کرتے رہے حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد حضرت قاسم علیہ السلام کی شہادت ہوئی قاسم کے بعد علی اسگر علیہ السلام کی شہادت پھر حضرت عباس علیہ السلام کی شہادت ہوئی وعب علیہ السلام کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے میدان کارزار میں مسلح ہو کر اترے امام علیہ السلام نے باوجود شدت پیاس ان پر حملہ کیا جب آپ نے انگنت یزیدیوں کو فننار کیا اس وقت امام علی مقام کا جس سپاہ سے سامنا تھا اس کی تعداد تیس ہزار تھی اور ان کو واصل جہنم کر کے اپنی مرکزی جگہ پر آ جاتے اور فرماتے لا حول ولا قوت اللہ باللہ ہے بس اس کے بعد ہر طرف سے سپاہ یزید نے امام مظلوم پر حملہ کر دیا اور وہ آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے آزار تھے امام نے بھی ان پر جوابی حملہ کیا اس وقت امام علیہ السلام پر پیاس کا شدید گلبہ تھا امام علیہ السلام نے اتمام حجت کے لیے پانی طلب کیا لیکن ان ظالموں نے پانی دینے سے انکار کر دیا امام مظلوم کے بدن اطحر پر اس وقت بہتر زخم لگ چکے تھے امام علیہ السلام ایک لحظے کے لیے کھڑے ہوئے کیونکہ آپ جنگ لڑ لڑ کر تھک چکے تھے اور آپ علیہ السلام کے بدن پر کمزوری چھا چکی تھی آپ علیہ السلام میں اب جنگ لڑنے کی حمد و طاقت نہ رہی تھی کہ اسی ہنگامے میں اچانک کسی نے پتھر پھینکا جو مظلوم کربلا کی پیشانی پر لگا آپ علیہ السلام اپنی ابا کے دامن سے خون صاف کرنا چاہتے ہی تھے کہ اچانک کسی ظالم نے آلود تیر پھینکا جو آپ کے کلب باسفہ پر لگا مظلوم نے سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے عرص کیا خدایہ تو جانتا ہے کہ یہ لشکر ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتا ہے جس کے بغیر کائنات میں رسول عظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہیں ہے اس کے بعد امام نے تیر کو پشت کی طرف سے باہر نکالا اور آپ کی پشت اتحر سے خون فوارے کی طرح جاری ہو گیا لہذا اب آپ میں لڑنے کی حمد نہ رہی آپ کھڑے ہو گئے کئی لوگ آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھتے پھر فوراں پلٹ جاتے کیونکہ وہ نواسہ مرسل کا خون نہاک اپنی گردن پر نہیں لینا چاہتے تھے اسی دوران قبیلہ کندہ کا مالک بن نصر نامی شخص آگے بڑھا اور اس نے تلوار سے امام پر حملہ کر دیا اس نے اس طرح زور سے تلوار سے حملہ کیا کہ تلوار امام کے امامے کو چیرتی ہوئی امام کے سر تک پہنچی جسے امام علیہ السلام کا امامہ خون سے بر گیا امام علیہ السلام نے کپڑا طلب کیا اور پھر اپنے سر کو اس سے باندھا پھر آپ علیہ السلام نے ٹوپی طلب فرمائی اور اس کو سر پر رکھا اور پھر امامہ سر پر رکھا ابھی گریب کربلا شہید نہ ہوئے تھے کہ شمر ملون نے امام علیہ السلام کے خیموں پر حملہ کر دیا اور اس نے بلند آواز سے کہا لشکر والو خیموں کو آگ لگا دو اور ہر چیز کو جلا دو امام حسین علیہ السلام نے اس وقت فرمایا اے زیل جوشن کے بیٹے تو اس لئے آگ طلب کر رہا ہے کہ تُو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیموں کو جلائے خدا وند تجھے آتش جہنم میں جلائے شیس بن ربی جو کہ یزیدی فوج کا ایک بڑا افسر تھا شمر کے پاس آیا اور اس نے اس کی سرزنش کی جس سے شمر کو ہیا آئی اور وہ اس عمل سے منحرف ہو گیا جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت قریب پہنچا تو اس وقت شمر نے اپنی فوج کو چیک چیک کر کہا کہ تم حسین کا کام تمام کیوں نہیں کرتے اب کس کا انتظار ہے شمر کا یہ کہنا تھا کہ یزیدی سپاہ نے مظلوم پر ہر طرف سے حملہ کر دیا ذرا بن شریق نامی ایک یزیدی سپاہ نے مظلوم کی بائیں شانے پر تلوار کا وار کیا امام علی مقام نے بھی اس پر حملہ کیا اور وہ زمین پر گر گیا اسی دوران ایک اور یزیدی ظالم نے امام پر تلوار کا وار کیا امام علیہ السلام موں کے بل زمین پر گر پڑے لیکن آپ علیہ السلام میں کمزوری اس قدر زیادہ ہو چکی تھی کہ پھر آپ علیہ السلام میں اٹھنے کی سکت نہ رہی اسی دوران سننان بن انس نخی ملون نے امام علی مقام کے گلے پر نیزہ مارا اور پھر اس نے بڑی بے دردی کے ساتھ نیزہ باہر نکالا اور مظلوم کربلا کے سینہ اعتہر پر نیزے سے دوبارہ وار کیا پھر امام علی مقام کی طرف ایک اور تیر پھینکا اور وہ تیر امام مظلوم کے گلے میں پیوست ہو گیا جس کی وجہ سے امام سنبھل نہ سکے لہٰذا آپ زمین پر گر پڑے آپ علیہ السلام اٹھے اور بیٹھ گئے اور آپ علیہ السلام نے بڑی ہمت سے تیر کو گلے سے نکالا امام علی مقام کے گلو مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا امام علی مقام کے دونوں ہاتھ خون سے لطپت ہو گئے سننان بن انس نخی آگے بڑا اور اس ظالم نے امام کے گلو مقدس پر تلوار کا وار کیا اور اس نے کہا خدا کی قسم میں آپ کے سر کو جدا کروں گا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر لانت ہو واہ حسینہ امام علی مقام حسین علیہ السلام اور اس کی پاک اولاد پر درود و سلام ہو